ار ایچ نیٹورک میں آپ سبی حضرات کو ایک بار پھر سے خوش آمدی آج کی سویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللو سے گفتگو کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے یہ ساتھ سوال کیے آئیے جانتے ہیں اللو نے ان کا کیا جواب دیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار اللو آپ سلیمان علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ دونوں نے بہت ساری گفتگو کی آئیے جانتے ہیں آپ سلیمان علیہ السلام نے اللو سے یہ ساتھ سوال کیے نمبر ایک آپ سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا تو خید کی چیزیں کیوں نہیں کھاتا اللو نے جواب دیا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی کے بائیس جنت سے نکالے گئے یعنی کہ اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو سے پوچھا تو پانی کیوں نہیں پیتا اللو نے جواب دیا اس لئے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اسی میں گرک ہوئی نمبر تین حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کی تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا اللہ نے جواب دیا اس لئے قیخندرت، بنظر علاقہ اور جنگل بیابان اللہ باقی مراز ہے نمبر چار حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا جب تو ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ نے جواب دیا اس وقت میں کہتا ہوں اے بستی کے رہنے والو تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی نمبر پانچ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا جب تو ویران خندرت سے گجرتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ نے جواب دیا اس وقت میں کہتا ہوں بنی آدم کے لئے افسوس کا مقام ہے ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذاب سے گافل ہو کر خواب آلود ہے یعنی گافل کی نیند سوئے ہوئے ہیں نمبر چھے حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو دن کو کیوں نہیں نکلتا رات کو کیوں نکلتا ہے تو اللہ نے جواب دیا اس لئے کیونکہ تم اولاد آدم ایک دوسرے پر جلم کرتے ہو اس لئے میں دن میں نہیں نکلتا نمبر ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو تو مجھے بتا جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ نے جواب دیا میں کہتا ہوں ایک گفلت بھری نیند سونے والو آخرت کے لئے کچھ ہی جگتے رہا یعنی کی نیک تیار کر لو اور سفر آخرت کے لئے ہمیشہ تیار رہو اللہ کے ساتھ گفتگو کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ بنی آدم کے لئے اللہ سے زیادہ صلاح دینے والا کوئی اور پرندہ نہیں ہو سکتا دوستو اس واقعے کا ریفرینس ہے حیات الحیوان جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھس سو پچاس دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کے جرور کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ موسیقی